جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لئے دودھ لایا گیا جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہ نکلا طبیب نے ان سے کہا اے امیر المومنین وسیعت فرما دیں آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا حزیفہ بن الامان کو میرے پاس بلاؤ حزیفہ بن ایمان حاضر ہو گئے یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرصد عطا کی تھی اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول اور حزیفہ بن ایمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت عمر نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہ رہا تھا کہ اے حزیفہ بن ایمان میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں یہ سن کر حزیفہ بن ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا آپ نے پھر پوچھا خدا کے لئے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں حزیفہ بن ایمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں اے عمر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا دنیا میں میرے لئے ایک چیز باقی رہ گئی ہے حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے اباجان حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں لہذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر بلکہ کہنا کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں تو ام المومنین نے جواب دیا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے تیار کر رکھی تھی لیکن آج میں اسے عمر کے لئے ترک کرتی ہوں عبداللہ ابن عمر شادوں فرہان واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخصار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کہا اباجان لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو بردباری ہے عمر کے لئے اگر اللہ پاک نے اسے نہ بخشا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وسیعت فرما کر موت کی آگوش میں چلے گئے اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حضیفہ بن ایمان پر نظر رکھنا اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیاء کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا عبداللہ ابن عمر کی نظریں حضیفہ بن ایمان پر تھیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضیفہ بن ایمان کو اببہ جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں عمر مومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو عمر مومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو پھر بھی وہ اللہ کے سامنے حساب دہی سے اتنا خوف ہمارا کیا بنے گا اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی